جو ہمارا موقف تھا ٹین ون جو ویڈراؤ کی عدد قمت زن نے اور اس ٹین ون کا لیٹر اگر نہیں ہوتا تو ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ٹین ون کا لیٹر ایشو ہو چکا تھا اور اس ٹین ون کے لیٹر کے ایشو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورنچل گورنمنٹ یہ مان رہی ہے کہ ہاں خلقہ بندیوں میں مسائل ہیں ہم کہہ رہے ہیں ستر وہ کہہ رہے ہیں تریپن آپ ہولڈ کریں الیکشن ہم اس کو صحیح کرتے ہیں یہی مطلب ہے نا اس کا اگر مقصد نکالے تو یہی مقصد ہے الیکشن کمیشن نے ہی بات نہیں مانی انہوں نے الیکشن کرا لیا اگر ہم الیکشن میں چلے جاتے تو آج جو ہمارا موقف تھا یہ موقف اسی دن ڈائی ڈاؤن ہو جاتا کوئی بھی جیتا آج اگر پورنچل گورنمنٹ یہ بات مان رہی ہے الحمدلللہ اور اس پہ اگری ہو رہا ہے سارا کچھ اور یہ لیٹر انشاءاللہ اگلے میں امید کرتا ہوں چوبیس گھنٹوں میں انشاءاللہ نکل جائے گا لیٹر بہت ساری بات ہو گئی ناظر بہن اپنی پہلی بات میں یہ والی بات کر دی کہ اگری کر گئے اس میں کوئی اور کچھ نہیں ڈراف چینج ہونا ہے اور اس کا تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کی فتح ہے اور اس میں ان کی بہت کانٹریبیوشن نہیں کیونکہ انہوں نے اس والی بات کو پہلے انڈسٹینڈ کر لیا تھا جب ہی تو ٹین ون کی ویٹرول کا لیٹر لکھا تھا ورنہ یہ ٹین ون کی ویٹرول کا لیٹر نہیں لکھتے تو اگر ہم الیکشن میں چلے جاتے تو کراچی کا یہ موقف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک ایچیومنٹ ہے اور اس میں ان کا رول ہے اور میں سمجھتا ہوں جو آخری چند پوائنٹ چند پرسنٹیج کی بات رہ گئی ہے کہ ایک دو پوائنٹ اور رہ گ ہنڈڈ پرسنٹ ایچیومنٹ کرنے کے لیے وہ جب یہ نوٹیفیکشن ایشو ہو جائے گا تو ایک کراچی کا کلیم جو ہے وہ آ جائے گا جس میں ان کو بھی فائدہ ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہے اس والی بات میں تو ہمارا یہ موقف جس کی وجہ سے ہم الیکشن میں نہیں گئے اور جس کی وجہ سے ہم نے الیکشن چھوڑا ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے ساری بات جو لوگوں کے سامنے رکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس موقف کی بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی چیت ہے اس حوالے موسیقی